اسلام کرنے والے لپک مہندر کمار کو ویجلنس کی ٹیم نے دو ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے جانکاری کے مطابق پورو ڈیپو خولڈر کا بقایا کمیشن دینے کی عوض میں مہندر پال رشوت مانگ رہا تھا پیڑت سکتیو سنگھ نے اس کی شکایت ویجلنس کو دی اور آج کا دن رشوت دینے کیلئے تیہ ہوا تھا جیسے ہی نردھاریس جگہ پر شکایت کرتا نے رشوت کی رکم مہندر کو تھمائی ویجلنس ٹیم کے نیرکشک بھپیندر شرما اور ٹیوٹی ماجسٹریٹ نے اسے دھردہ بوچا سکتیو سنگھ ڈیپو ہولڈر جس کا دو سال پہلے لیکھ ڈیپو تھا اس کا کمیشن کونفیٹ ویباغ میں بکایا تھا جس کے سمد میں مہندر پال کرمچاری کونفیٹ ویباغ اس حرصہ اس سے دو اجار روپے کے ڈیمانڈ کر رہا تھا جو ہم نے آج ریٹ کر کے اس کو رنگیات کے فرق کیا ہے خلال یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے درستان رشوت خوری اور رشوت مانگنے کے ایسے معاملے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں لیکن اس معاملے کے بعد جب جانکاری ویفاق کو ملی ویجلنس کی ٹیم کو ملی تو ترنت اس معاملے کو لے کر گمبیرتا سے دیکھا گیا اور ٹیم نے سنیوجد طریقے سے ایک پری پلان طریقے سے پورا شڑیم پر اچھا اور اس میں اس آروپی کو فسائے گیا اور اس میں کیونکہ دیکھا یہ بھی کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی اس سے جڑے معاملوں میں شکایتیں مل رہی تھیں اور ایسی شکایتیں اس علاقے سے علاقہ سامنے آ رہی تھیں اور کچھ اس سے پہلے اور بھی معاملے تھے جن میں اس آروپی کا نام شامل بتایا جا رہا ہے حالانکہ پوچھتا چھ بھی کی جائے گی جس کے بعد اور معاملوں کے خلاصے ہونے کی ستی صاف ہوگی تو سرساس یہ خبر ہے جہاں رشوت کھوڑ لپک کو گرفتار کیا گیا ہے دوہزار کی رشوت لیتے ہوئے اس کو قابو کیا گیا دراصل کنفیٹ میں مہیندر پال کام کرتا ہے اور پورو ڈیپو خولڈر کے بقایا کمیشن دینے کی عوض میں رشوت مانگ رہا تھا اور دوہزار روپے کی رشوت مانگنے کی اس نے پیشکش کی تھی دوہزار روپے اس نے مانگے تھے اور اسی کو لے کر ہی اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا کیا وہیں سرسا کنفیٹ میں کام کرنے والے اس کرمچاری کو گرفتار کیا گیا ہے آمید تیواری ہمارے سمداتا فون لائن پر جوڑ چکے ہیں آمید فلال کیا جانکاری ہے اس معاملے میں جی شبیندو اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف جو ہے بھرچتا جہاں جہاں دوہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے اسے آج دوہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے اسے آج دوہزار روپے کی تین نے گرفتار کیا تھا یہ ایک پورانے جو پہلے ڈیٹو ہولڈر تھا اس سے رشوت مانگ رہا تھا اس کے کمیشن لینے کے عواج میں جس کے شکایت ویجلنس کے پاس آئی تھی اس کے بعد کاروائی کی گئی اور رنگے ہاتھوں سے دھرد ہو جا گیا جی شبیندو بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے آمید تو یہ فلحال قدم اٹھایا گیا ہے ویباق کے دوارہ اور ویباق کو دراصل اس پارے میں لاغتار سوچنا مل رہی تھی جس کے آدھار پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے فلحال کے لیے بس اتنا ہی نمشکال